موسیقی 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 ہوگی لیکن کل جو کارکرم ہونا ہے اس کی تیاریہ کی جاری ہے چونکہ وہاں پہ جوگی سار میں کافی بڑی سنکھا میں جو ہے لوگوں کی موجودگی رہے گی لہٰذا اس لحاظ سے تیاریہ ابھی سے کی جاری ہے اس پر منترنا کی جاری ہے چھرچا کی جاری ہے پریوار کے لوگوں سے کیس طرح سے ویبستہ اپنے کو وہاں پہ درست کی جانی ہے یہاں پہ فلحال چونکہ عجید جوگی کے پارتھی دیو کو یہاں سے نکالا جانا ہے تو اس سے پہلے کی تیاریہ ہے تمام جو پولیس کے جوان ہیں ان کو ابھی تینات کر دیے گئے ہیں اور جو بڑے ادھیکاری ہیں وہ اس وقت اسپتال کے اندر ہیں استانی جو پرشاشن کے جو ادھیکاری ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں تو لگ بھگ یہاں سے اب تیاریہ پوری ہونے کی اور ہے اور یہاں سے سیدھے ایمبولین سے عجید جوگی کے پارتھی دیو کو روانہ کیا جائے گا ساگون بنگلے کے لیے جہاں پہ پارتھی دیو کو رکھنے کے لیے جو جوگی جو اپنا کچھ ہے جہاں پہ ایکٹر ہے وہی ان کے پارتھی دیو کو رکھا جائے گا انتیم درشن کے لیے اور جہاں سے بھی خبر مل رہی ہے کارکرتاؤں کو وہ کارکرتاؤں سیدھے رائپور کی اور کچھ کر رہے ہیں اور اسپتال کے باہر اس وقت تو میں آپ کو اپنی پیچھے کی اور کی تشویر دکھا رہا ہوں لیکن کیمرے کی ٹھیک پیچھے بڑی سنگیہ میں اور لوگ موجود ہیں جو کی انتیزار کر رہے ہیں آجید جوگی کے انتیم درشن کا چونکہ اسپتال کے بھیتر اب جو ہے عام لوگوں کو پرویس سے بچیت کر دیا گیا ہے کیونکہ اوپر میں کافی بھیڑ جمع ہو گئی ہے جہاں پہ آجید جوگی کو اس وقت رکھا گیا ہے تو لہٰذا بیوستہ میں کسی طرح کی کوئی افرات فری کا محول نہ بنے اس لیے آپ تھوڑی جو ہے پرشاشن نے اپنی طرف سے سکتی بڑھتی ہے تو فیلال یہ آپ تشویر جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں کی جو لوگ بلکل اسپتال میں جن کی یہ پریجن بھرتی ہیں ان کو اندر جانے دیا جا رہا ہے یا پھر عجید جوگی کی جو بےہت قریبی ہے انہی کو اندر جانے دیا جا رہا ہے عام کارکرتاؤں کو ابھی روک دیا جائے گا اور یہ ایک سوچنا ابھی آئی ہے آشش شیواری جو کی ہمارے بیرو چیف ہیں ان کے طرف سے سوچنا آئی ہے کہ سنیوار کو جوگی کا جو پارتھیو شریر ہے صبح نو بجے ساگون بنگلہ رائپور سے بلاسپور مروہی صدن لیکن بلاسپور میں جو مروہی صدن ہے عجید جوگی کا ایک اور نواز ہے وہاں پہ لے جائے جائے گا تاکہ جو بلاسپور کے کارے کرتا ہے بلاسپور کے آج پاس کے جو کارے کرتا ہے وہ ان کا انتیم درشن کر سکے پھر اس کے بعد انہیں کوٹا رتنکور کیندہ مارگ ہوتے ہوئے ان کے گری گرام جوگی سار جو کی گوریلا میں پڑتا ہے وہاں لے جائے جائے گا جانے کی جو جانکاری آئی ہے اس کے مطابق سڑک مارگ سے ہی پہلی یہ سوچنا تھی کہ جو ہے ہوای مارگ سے جو ہے پہنچا جائے گا لیکن ابھی خبر ہے کہ سڑک مارگ سے ہی جو ہے عجید جوگی کے انتیم جو ہے دے کو پارٹی دے کو روانہ کیا جائے گا اور جہاں جہاں پہ ان کے جو سمرتھا کے کارے کرتا تاکہ وہ انتیم درشن کر سکے تو جو روٹ ہے وہ ایک طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے پرارمبک طور پر اور اسی کے تحت کل آگے کی گتیویدیا جو ہے تیہ کی جائے گی اس پوری خبر پر باتشت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آسیس تیواری ہیں ان سے اور سمجھتے ہیں بہتر طریقے سے آشی جی جو جانکاری آ رہی ہے کہ آج راتری جو ہے یہی پہ رکھا جائے گا پارٹی دے کو لیکن کل روانہ کیا جائے گا صبح نو بجے سے روانگی کا اور کس طرح سے کارکرم تیہ ہوا ہے دیکھیں کارکرم تو یہی اب تک تیہ ہوا ہے کہ عجید جوگی کے پارٹی دے کے انتیم درشن جو زیادہ تر پولٹیکل لیڈرز ہیں وہ ساگوان بلیان بنگلے میں کر سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے کارکرم ابھی جاری کیا گیا کہ اب تک یہ پیاس لگا جا رہے تھے کہ عجید جوگی کو یا تو پلین کے جریے بھیجا جائے یا ہیلیکوپٹر کے جریے اور اس کی تیاری جس طریقے سے وہاں کی جائی تھے کہ ہیلی پیٹ بنایا جا رہا تھا لیکن ابھی جو جانکاری کہتی ہے کہ عجید جوگی کو کل صبح نو بجے ساگوان بلیان جو ان کا رائپور کا بنگلہ ہے وہاں سے بلاسپور کے لیے روانہ کیا جائے گا گیارہ بجے بلاسپور کے ماروہی صدن پر رکھا جائے گا کیونکہ بلاسپور ان کا گڑ رہا ہے راجتک ان کا شیطر ہے اس لیہاں سے وہاں پر بھی انہیں کچھ وقت تک لیے رکھا جا سکتا ہے وہاں سے کوٹا رتنپور کے اندہ مار ہوتے ہوئے ان کی گریہ کرام جوگی سار لے جائے جائے گا اور جو گوریلا کے پاس ان کا پیپرک نواز ہے وہاں پہنچنے کے بعد سینیٹوریم جو کہ وہاں کے ماروہی دان سبا کی جگہ ہے وہاں پر انتین سلسکار کی یہ جانے کی تیاری ہے اور ایک مہتپن بات جو ہے جو لگاتار سوال آپ کر رہے ہیں جس کا جواب ہم دے رہے ہیں کہ لاؤگ ڈون کے پروٹوکول کا پالن کیسے طریقے سے ہوگا کیونکہ جنر نیتہ ہے عجید جوگی تو یہ بھی پسٹ کر دیا گیا ہے کہ لاؤگ ڈون کے لیے جو پسٹ گائیڈلائن بنائی گئی ہے اس گائیڈلائن کا پالن کیا جائے گا اور پالن کرتے ہوئے پروٹوکول کا پالن کرتے ہوئے ہی فیونرل کا جو کارکرم ہے اسے عملی جہاں پہنائے جائے گا میں جس اس تیتی کو سمجھ پا رہا ہوں سڑک مارک سے عجید جوگی کو لے جائے جا رہا ہے آپ سمجھئے کہ جہاں جہاں ان کے کارکرتہ ہیں کوشش ان کی یہی ہوگی کہ اس ایمبولینس کو جو ہے روکے وہاں پہ انتین درشن کرے یہ کوشش پوری ہوگی اگر نئی بھی ہوا تو کچھ ایک سپورٹ ایسے تیہ ہوں گے شاید یہاں سے جاتے وقت سمجھ کا تیہ ہو جائے پھر نادگھاٹ کا تیہ ہو جائے سرگاؤں اور بلاسپور کا تیہ ہو جائے اور چکی کوٹا تو بلاسپور سے تو ان کا پورا چھیتر شروع ہو جاتا ہے تو صوبھاویت ہیں ان کو روکنے کی کوشش ہوگی کارکرتہ بہت زہر ہے ویاکول ہوں گے انتین درشن کے پھر ایسے تیہ کو سمجھ پانا مطلب بڑی کنوتی ہے دیکھیں پرشاشنک نیاندر کی یہ بات ہے اور جس طریقے سے یہاں کا بھی نظار آپ دے سکتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس کو ڈیپلوئیٹ کیا گیا ہے اور دیپلوئیٹ کرنے کے پیچھے آشے یہی ہے کہ اجیت جوگی کی جو لوگپنیتا ہے ان کے جو کارکرتہ ہیں ان کے کیڑر کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر ان کا جمعورہ نہ ہو جائے ابھی بھی اجیت جوگی جیس آئیسیو میں ہے بہت چھوڑا سا کمرہ ہے لیکن وہ کمرہ تھسا تھس پیک ہے ضرور وہاں پر لاؤنگ ڈاؤن کا جو پروٹکول ہے اس کو درکنار کر دیا گیا کیونکہ یہ پریوار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں لیکن جو بات آپ نے کہی کسی انگا بیچ میں پڑتا ہے کئی ایسی علاقے ہیں نانگھاٹ کا علاقہ ہے لیکن وہاں پر روکا نہیں جائے گا پارٹیو دیں کو ایمبولینس کے جریعے لے جانے کی کوشش کی جائے گی پروٹکول کی گاڑیاں چلتی رہے گی لوگ تو رہیں گے مجھے لگ رہے دونوں اور لوگ رہیں گے شاید ان کے کافی لے کے گزریں گے جب ایمبولینس لے گی اور ان کے ساتھ جو گاڑیاں چلیں گی تو ظاہر طور پر ایک جن نیتا کو جو ہے دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے ان کے قریب نہ پہنچ پا ہے لیکن ایمبولینس کو ہی دیکھ کے ساتھ انتیم درشن کر لے تو لوگ رہیں گے شاید دیکھیں ابھی میں بھیتر تھا ایمبولینس کے آگے وہ پیچھے پروٹکول کی گاڑیاں ہوں گی سیکیورٹی کے لیے اترکت پولیس کے جوان لگائے جائیں گے اور یہی وجہ ہوگی کہ اجیت جوگی جب رائیپور سے بلاسپور ہوتے ہوئے گوڑیلا کے لیے روانہ ہوں گے تو بیچ راستے میں بھی کئی جگہ چیک پوئنٹس ہوں گے وہاں پر ایسے سویدہ کا خیال کیا جائے گا کہ کارکارتہ جو ہے ان کی بھاونائیں جو ہیں وہ کہیں بھی لوگڈان کے نیموں کے آڑے نہ آئے تو اس کی تمام روپ رکھا جو ہے یہاں پر بنای جا رہے ہیں سمیہ جس پیسا آپ سے آپ بتا رہے ہیں بلکل ہم آپ سے جڑے گئے ہمارے ساتھ سے جڑ گئے ہیں راجپال عرسیہ ایوکے عرسیہ جی جس طریقے سے دیکھا جائے یہ واقعی چھتیس کر کے لیے اور راجنیتی کے لیے وہاں کے ایک گہری شرطی ہے اس سے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور آپ نے پرتکریا کیا دیں گے سب سے تو پہلے میں ان کی نظر پر سمدیدنا بیکٹ کرتی ہوں اور مجھے اچانک دوپہر کو ہی جیسی ان کی دیکھ کی مطلب سوچ نہ ملی مجھے بڑا دوکھ ہوا اور یقین بھی نہیں ہوا کیونکہ یہ مجھے امید تھی کہ ان کا جیوٹ پن جو تھا اس طرح سے ایکسیڈینٹ کے بعد وہ پھر سے انہیں ایک راجنیتا کے موپ میں سماتے با کی روپ میں شکری ہو کر اور اس پیدیش کی جنتہ کے لیے ہمیشہ آباز اٹھاتے رہے اور مجھے بہت امید تھی کہ وہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ پنہیں سوچ ہو جائیں گے اور اچانک لڑتے بھی رہے جنگی سے اور ہمیں امید تھی کہ آج نہیں تو کن وہ کومہ سے بہار آ جائیں گے لیکن نشیت روح سے ایسے نیتا کو ہم نے کھو دیا اور یہ سچیزگر راجی کی لیے بہت ہی ایک چھتی ہے اور چونکہ یہ ایک باہول آدیورتی باہول پردیس ہے انہوں نے ہمیشہ آدیورتیوں کی لیے آواز اٹھائی اور جب جب میں سپد گرہندس لیہاں اس کے بات پورا پریبار اور ان کے جو سیوگیتے سب لوگ جب ملنے آئے تھے تو وہ اتنے خوش تھے اور ان کو یہ بسواد تھا کہ آپ جیسے آگے ہیں اور یہ سمسٹا کو لے کر مجھے انہوں نے جیان آتا شد کیا تھا پورے ٹرائیول کی لوگوں کی سمسٹا کو لے کر اور اب بلے پوری طرح سے ہمیں بسواد سے کہ اب یہ سمسٹا کا سماندھان ہوگا مل کر کریں گے اور یہ مطلب ہمیشہ ملتے تھے تو اس نے ہستے مسکراتے رہتے تھے بات ہوتے رہتی تھی میری ان سے ان کے جنمجد پر بھی میں نے انہیں بہت بدھائی تھی اور ان کے سواس ہونے کے لیے اور جب اٹیس ٹکس میں وہ جب راجنیتی میں آئے تھے تب میں اس سمیں اے ملے تھی مجھے پردیس میں آئے تھی اور ان کو راجنیتی کے لیے سامسٹ چنا گیا تھا تو یہ مجھے بھی سو بات ملا کہ میں اس کے پرساوک کے روم پر تھی راجنیتی میں اور یہ سب تھیجے ایک یاد رہ جائے گی لیکن ایسے سمیں پہتی من کو دکھ ہوا ہے میں اس وقت پراتنہ کرتی ہوں کہ ان کے پریوار کو ایسے سمیں دکھ سہت کرنے کی سکتی دے اور اس وقت ان کی آتما کو موکت دے یہ سب پراتہ کرتی آخری بار آپ کی ملاقات ان سے کب ہوئی تھی یا پھر ایسے کوئی پل جب ان کے ساتھ جو آپ نے بتائے تھے یا ایسی کوئی کہانی ایسی کوئی گھٹنا جو آپ ساجہ کرنا چاہیں گے آخری سمیں تو میری ان سے ملاقات ایسی کوئی ملاقات وہاں مطلب ایک سادی کے فنکشن میں ہوئی تھی میری اور سادی میں ان سے بات چیت تو ہوتے رہتی تھی ہستے رہتے تھے وہ ہمیسا مسکراتے تھے اور پھر اس کے بعد میں نے ان کے جن دن پر کون سے ہی ان کو بدھائی دی اور لیکن اب ایسا وہ میں سمیں تو زیادہ ان کے ساتھ بیٹا نہیں اور کیونکہ ان ستیز رہت کے مخمتری بنتا آگئے تھے اور پھر میں اپنے رہا بیٹھائی کے بعد کچھ سمیں کے بعد پھر میں دلی چلی گئی پہلا یوں میں چلی گئی تو ہمیسا جب بھی ملاقات ان سے ہو جاتی تھی ایسے نہیں بھی کوئی بھی کارکموں میں اور زیادہ ایسا ان کے ساتھ میرا سمیں تو نہیں گجرا ہے لیکن ہم سمیں جب راجنیتی کے میں ساتھ مہی تھے ایتی فائیپ کے نائنٹی کے بیچ میں اور اور بڑے مطلب ایک پرکار سے بڑے بدوان آدمی تھے انٹیلیجن تھے اور انہوں نے چھتیز گل راجنی کے لیے جو کار کیا نیا راجپور کا جو ڈبلپمن میں نے دیکھا لوگوں نے بتایا کہ عجید جوگی جی کے دوارہ ہی یہ سب پلان کیا گیا اور بہت سارے کام انہوں نے جب مخمتری تھے لوگوں نے بتایا میں نے دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ ان کے من میں کس طرح سے پردیس کے وکاس کے لیے جو ایک کلپنا تھی ایک بھاؤنا تھی اور آج تک وہ پردیس کے لیے اور پردیس واضیوں کے لیے ان کے وکاس اور کلیان کے لیے ہمیشہ سوچتے رہے آج ہمارے بیچ ایسے نیتا نہیں رہے جو مجھے بہت ہردے سے ان کے پردی بہت سوک سا لگا اور بہت ہی دکھی ہوں ایسے سمجھ سکتا ہوں ارسری جی ایک آخری اور انتیم سوال کہ وہ بہو پردیبہ کے دھنی تھے ایسی کوئی پردیبہ جو آپ کو بہت پسند تھی ان کی وہ پرشاچنی طور پر ان کا جو انہوہ تھا ایک پرشاچنی ادھکاری آئی ہے سنکر اور راجنیتی چھتر میں آئے اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں سماج میں اور بھی کار ہے آج ہر لوگوں کے دل دماغ میں رہے گا اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ان کا جیمت پن جو تھا کسی بھی کار کے لیے وہ کار نہیں مانتے تھے اور ہمیشہ تنگر کرتے رہتے تھے ان کے اوپر کئی طرح کی پریشانی آئی مطلب کسی بھی طرح کا بیروڈ بھی ہوا اور راجنی تک چیترے میں تو یمت رہتا ہے لیکن وہ ڈٹے رہے یہ ان کا جیوٹ پن تھا اور مجھے ڈٹھتا تھا کہ جیوٹ پن ان کو ابھی اتنی جلدی ہمارے بیس سے اسور نہیں جانے دیں گے لیکن اسور کی یہ سمیں ہوتا ہے اب اس کے لیے تو کچھ کہہ نہیں سکتے اور وہ پھر بھی ایسے سمیں میں بہت زیادہ ابھی ان کو ان کی عمری نہیں تھی اس کے باوجود بھی بڑا ایک چی دین کے بعد بھی جیوٹ کے ساتھ رہ رہے تھے یہ ہمارے لیے ان سے سیکھنے لائق ہے ہم سب لوگوں کے لیے بلکل چلے شکریہ آپ کا انسویر جی ہمارے ساتھ جڑنے کے اور یہ تھی راجی پال جنہوں نے خاصی طور پر کہا ہے کہ وہ بہت پرتیبہ کے دھنی تھے اور ان کے ساتھ زیادہ بقت تو نہیں بتایا لیکن جتنا بتایا وہ واقعی یادگار پل تھے اور ساتھی ساتھ جو وکاس کو جو ان کا ویزن تھا وہ قابل تاریخ تھا انہوں نے بہت کچھ کار کیا اور ہمارے ساتھ بیبھو بنے ہو ہے بیبھو کیا گاندھی پریبار کی طرف سے کوئی اب تک سٹیٹمنٹ یا کوئی ٹوئٹ آیا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ راجیب گاندھی پائلٹ تھے انڈیا میں تب اکثر ان کی اگوانی کے لیے پہنچتے تھے اور اچھی خاصی دوستی تھی ان دونوں کی پاربار سمبند بھی تھے تو کیا ابھی تک کوئی آلہ کمان کی طرف سے راحل گاندھی یا سونیا گاندھی کی طرف سے کوئی ٹوئٹ یا کسی پرکار کا سندیش سوک بلکل جو گاندھی پریوار کی طرف سے سوک پرکٹ کیا گیا ہے سونیا گاندھی راحل گاندھی کی طرف سے کیونکہ ایک جو ہے جو جو گھرے لوں سنبند رہا ہے اور اس وقت دیپک جی میں آپ کو اسپطال کا سیدھا نظارہ دکھانا چاہوں گا جہاں پہ آجی جو کی پوری تیاری کر لی گی ہے جو اندر کی پوری تیاری ہے وہ تیاری ہو چکی ہے اور کچھ دیر میں کچھ دیر میں آجی جو کو یہی سے ہی نکالا جائے گا ہم لگاتار نظر بنائے رکھئے گا ہم آپ سے لگاتار اپڈیف لیتے رہیں گے اور جس طرح سبح پر اب اسپطال سے آجی برکہ جلونگ آج